بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں روبینا عاصف آج میں آپ کو نہاری کی ریسپی دوں گی یہ ہماری تیڈیشنل ڈش ہے اور یہ بہت خاص موقع پر بنائی جاتی ہے آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم کتنے کم مسالوں میں سے تیار کریں گی مگر اس کا پکنے کا ٹائم بہت لمبا ہے اسے کوشش یہ کریں کہ رات کو چڑھائیں تو یہ صبح فجر تک ریڈی ہو جائے گی اس کے لیے ہم نے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں اس کے لیے ہم نے گوش لیا ہے یہ ہم نے بوم کا گوش لیا ہے یہ نہاری کا گوش بھی یہ لاتا ہے اور یہ میں نے تقریباً سوا کلو گوش لیا ہے اور میں نے اس کے بڑے بڑے پیس کرا لیا ہے تقریباً اس کے پانچ پیس کرائیں کیونکہ ہم نے ساری رات اسے پکانا ہے تو ہم اس کے اور پھر اس میں پیس بھی اسی طرح کے اچھے لگتے ہیں یہ سب میں نے بڑے بڑے پیس کرائے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے کرائیں پھر اسے تقریباً اب یہ بارہ بچے کے بعد میں اسے چڑھاؤں گی اور یہ فجر تک تیار ہوگی کیونکہ یہ جتنی سلو آج پر پکے گی اور جتنی دیر پکے گی اس کا ٹیسٹ ہی نکل کر آئے گا اور اس کے اس کے ساتھ ہی میں استعمال کر رہی ہوں اس میں یہ استعمال کر رہی ہوں یہ ہڈیاں بونس لیں گے اور اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی کیونکہ ہم ساری رات اس سے جب پکنے کے لیے چھوڑیں گے تو چمچ تو چلائیں گے نہیں یہ اس ہی میں پکے گا اور اس کا جو جوس نکلے گا اس سے اس میں اور ٹیسٹ پیدا ہو جائے گا اور اکثر نلی نہاری آپ نے سنی ہوگی تو جب یہ پک جائے گی تو ہم اس کی ہڈیاں کو نکال دیں گے اور جو اس کی مین ہوگی وہ ہم نہاری کے اندر ہی شامل کر دیں گے مگر ہم اسے پکائیں گے ساتھ ہی کہ یہ اتنی دیر اس کے گوش کے ساتھ ہی پکے گی مسالو میں کیا کیا چاہیے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو مسالو میں میں نے تقریباً دو چمچ بھر کے لال مرچے لیے پیسیوی لال مرچ لیے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں نمک مرچ یہ تقریباً میں نے ایک چمچ نمک لیا ہے ایک سے سو چمچ نمک جائے گا اس میں تقریباً ہاف ٹیسپون بھر کے میں نے جو ہے ہلدی کا لیا ہے ایک ایک ٹیسپون بھر کے میں نے پیسا کا گرم مسالہ لیا ہے مگر گرم مسالہ وہ استعمال ہوگا جس میں جائیفل جفتری کا پوڑر شامل ہو دو ٹیسپون بھر کے میں نے لیا ہے سونف کا پوڑر یہ سونف کا پوڑر میں نے بلکل باریک لیا ہے بلکہ اس کو اور چھان لیا تھا کہ ہمیں بلکل اسمودھ چاہیے اسے بھی چھان لیا ہے اس میں جو ہلکا سا ریشا ہوتا ہے پیسنے کے بعد اس طریقے سے دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے یہ نکل گئی بنا یہ ہمارے سالن میں عجیب سی لگے گی اس لیے میں اسے چھان کے استعمال کری ہوں تاکہ ہماری گریوی اچھی بنے دو چمچ بھر کے ادرا کلسن کا پیسٹ لیا ہے دو چھوٹی پیازیں یا ایک بڑی خوب بڑی سی پیاز میں نے لیا اسے رف چوب کیا ہے یہ جائے گی ایک کپ بھر کے آٹا جائے گا ایک کپ جو ہے وہ آئل جائے گا اس کو زیادہ تر گھی میں بنایا جاتا ہے مگر ہیل تیشو کے تھے آپ اسے اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں بسی اسے گھی میں بنایا تو اس کا ٹیسٹ اور بہتر ہوگا مگر اوئل سے بھی تفرق نہیں پڑتا اوئل میں بنانا چاہے تو آپ اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اپنی نہاری کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک بڑا بھونا چاہیے ایک بڑا بھونا چاہیے کہ جس میں آسانی سے ہم اتنا پانی ڈال سکیں کہ صبح تک یہ پکتا رہے کیونکہ پانی ہم نے بار بھونا نہیں ڈالنا ایک ہی تپا جائے گا جو بھی پانی جائے گا اب یہ ہم نے ایک کپ اس میں اوئل ڈال دی ہے ہم نے ایک کپ تیل لیا ہے چول ہم نے جلا دیا اب اس کو اوئل گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں یہ ایک بڑی تیاز ہم نے باری رب چوک کریں اور وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم ہلکا گولڈن بڑا بھونا چاہیے اب یہ دیکھیں ہلکے ہلکی گولابی ہونے رہی ہیں ہم نے بہت زیادہ اس کا گولڈن کلر نہیں لینا جیسے یہ ٹرانسٹرین ہوگی اور ہلکا گولابی بنائے گا تو ہم اس میں گوش تامل کر دیں گے اور یہ تقریبا ہم نے سوہ کلو بھوش لیا ہے اور ایک کلو ہم نے لیا ہے بھونا نہ لیا لیا ہے اس کلو اور اس کو مصر کریں گے اور اس کو مصر کریں گے اور ساتھی یہ دو چمزوں نے بھوڑ کے ادھرک لچن کا پیس کیا تھا یہ بھی ہم اسے کامل کر دیں گے وہ دال کے ادھرک لچن کا پیس کیا تھا اور ادھرک لچن کی چیزیں آنے لے لینا اب دیکھیں اس میں یہ بھوڑیا ہے اس کا دلک چین جو گیا ہے اور ادھرک لچن جوہر روڑی اچ کی طریقے سے دیں گے اب اس سے اس سے مصرح کریں گے یہ تقریبا میں نے دو چمز بھوڑ کے لائل میرسی دیں گے کسی ہی لائل میرسی ہاپ ٹیس کو میں نے ہلوڑی دیں گے یہاں سے مصرح کریں گے co-rud 你 مت ملتی ہے یا مصرح کریں گے میں نے 1400 سوڑ میں اللہ د Core میں نے ہ gap 삼 TP او دیا گا میں نے صورت کا پوڑر اس میں یہ صورت کا پوڑر ملتی ہے جب آئیں گے۔ مزعب مصالایں بے مصالے اور مزعب کھنے کے بعد مزعب مصالے کے بعد سوال جائے گا بہت اینکرس و مزعب مصالے مصالے میں توو بر کا نمائے بہت بہت پوراً یہ مینا سوال ہے پڑھنے کے بعد ملتے ہیں ملتے میں پڑھیں گے ملتے ہیں پھر یہ پرسکتے ہیں پڑھیں گے اور اس میں اپنا اگزائیتہ آ چکا ہوگا اور اس کی گریوی میں بھی ایک ٹکنیس آ جائے گی اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے پکنا چاہیے اب یہ بھی ہمارا مسالہ بھونڈ رہا ہے جب یہ اوئل اوپر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں آٹا گھول کے ڈالیں گے میں نے اس میں ایک سب سے پہلے میں ایک تک اس میں اوئل ڈالا تھا یا دائی تو گرام میں نے اس میں ایک بڑی پیاز رکھ چوب کر کے وہ آلئی جب وہ ہلکی گلابی ہونے لگی تو میں نے پھر اس میں گوش ڈالا گوش ڈال کے میں نے اسے ہلکا توٹے کرے ایک منٹ کے لیے اور پھر میں نے ساپنا ادھرة کلستان دو چمج بھر کے وہ دال دیا اور دونوں کو میں نے بھونا گوش کو ادھرک لستان کو ساڑ دال کے میں نے بھونا جب یہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے گوش میں نے اس میں مسالہ ڈالے پاچھا ملنے میں پسیل بھی přے شچ پتری لائدہ، ملنے میں ملے میں زندگی کی اسے ہیں پیشتے ہیں ایک چوتھائی چمچ سفید الاشی یعنی کہ تقریباً 3 یا چار سفید الاشی کا پوٹا اور ایک چوتھائی چمچ جو ہے جاکر جو کتری کا پوٹا وہ پیس کے وہ اس میں ڈال دیں اگر آپ کی گرمصالے میں نہیں ہے اس میں کھڑا گرمصالہ کوئی نہیں گیا اس میں کساوہ دھنیا کوئی نہیں گیا اس میں کوئی دائی نہیں گیا اس میں کچھ نہیں گیا بس اس میں یہ چار چیزیں گئی ہیں اب میں اسے بھون رہی ہوں جب اس میں اوائل چمکنے لگے گا پھر میں اس میں ایک کب میں نے جو آٹا لیا تھا اس کو میں پہلے الگ باؤل میں گھولوں گی اور گھول کے پھر وہ میں اس میں شامل کروں گی اور اتنی دیر پکاؤں گی کہ جب تک اس میں بھدک نہیں آجائے اور پانی اچھا خاصا ڈالوں گی تاکہ صبح تک جب چار گھنٹے سے پکنا ہے تو اتنا ہی پانی ڈالوں گی تاکہ یہ آرام سے گوش اس میں گل جائے اور صبح تک پکتا رہے اب یہ میں نے تقریباً ساڑھ بارہ بجے کا ٹیم ہو رہا ہی اس ٹیم چڑھائیے تو صبح تقریباً یہ پانچ بجے تک ہماری نہاری تیار ہو جائے گی جن لوگوں نے دہلی میں فوڈ اسٹریٹ پہ نہاری کھائی ہوگی تو اس نہاری میں ان لوگوں کو وہ ٹچ ملے گا اب یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اس میں ابھی میں نے نلیاں شامل نہیں کریں نلی میں ابھی شامل کروں گی جس ٹیم میں اس میں پانی رالوں گی آٹا ڈالوں گی اس میں نلی شامل کروں گی ابھی صرف میں نے یہ گوشت لے کر اس کو بھولایاں اب میں اس کے اندر نلی شامل کریں تقریباً ایک کلو میں نے نلی لیا ہے اور میں ابھی ساپ میں پکنے کو رکھوں گی صبح جب وہ گل جائیں گی پک جائیں گے اسی طریقے سے تو اس ٹیم میں نے نکال دوں گی اور نلی جو ہے وہ اس کے ادلی پھول دیں گی اب میں اس میں یہ نلیاں شامل کر رہی ہیں اب یہ ہمارا بھون چکا ہے نلی ڈال کے ایک منٹ تقریباً میں اسے مزید بھونوں گی پھر اس میں پانی اور آٹا ڈالوں گی بس ایک منٹ کے لیے منٹ سے وہ چلانا ہے اب یہ ایک منٹ تک میں نے بھونس کو بھونا ہے اب اسے بھوننے کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی اور تقریباً 8 لٹر کے قریب پانی میں میں اس کا آٹے کا گھول بناوں گی بس اب میں آٹے کا گھول بناتی ہوں دکھاتی ہوں کس طرح بنے گا یہ ایک کپ میں نے آٹا لیا ہے آپ کا جو بھی گھر میں آٹا استعمال ہوتا وہ لے سکتے ہیں ایک کپ آٹا لے گا اور اس میں پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گھول بنا لیں تاکہ اس کی نمز نہ بنیں بہتر ہیے گے اب یہ ویکس استعمال کریں یہ اس طریقے سے بلکل لنگ سکری بناتی ہے لنگ سکری ہونے چاہیے برکل اور جب ہم یہ اپنے گوش میں ڈالیں گے تو تب بھی ہم اس سکل جب مطلب چلا دے رہیں گے جب تک کہ گوائن نہ آجائے اس میں پھر ہم اسے پکنے کو چھوڑ لیں گے اب یہ جو ہم نے پانی میں آٹے کا گون پنایا تھا اب اس کو ہم ڈالیں گے اس میں اور ڈال کے اسے ہم چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں بھدپ نہیں آجائے جب تک ہم نے اسے چلانا ہے اچھا طریقے سے چلانا ہے بس اس طریقے سے چلاتے ہیں اسے جب تک کہ اس میں بھدپ نہیں آجائے اس میں تقریباً دو لٹر سے دھائی لٹر ہمارا پانی گیا ہے یعنی کہ دو جب بھر کے اس میں پانی گیا ہے پانی اس میں زیادہ اس لیے ہم نے رکھا ہے کیونکہ ہم نے اس میں مزید پکتے ہوئے پانی نہیں ڈالنا اس سٹیج پہ جب اس میں بھائل آجائے گا ہم اسے ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے اور یہ اسی پانی میں صبح تک پکے گا اور اسی پانی سے اس کی گریوی بنے گی ہم نے نہ ابھی ڈالنا ہے نہ ہم نے صبح ڈالنا ہے جو ڈالنا تھا ہم نے پانی ڈال دیا اس لیے ہم نے اس میں زیادہ پانی ڈالا ہے ابھی کہ اسی پانی میں اس نے پکنا ہے اور مسالہ جب ہم بھون رہے تھے تب ہم نے تقریباً ایک کپ سے آدھا کپ سے ایک کپ پانی ڈالا تھا مسالہ بھونتے تھے مگر وہ تو بھوننے کے بعد پتب ہو گیا تھا مگر یہ جو ہم نے پانی ڈالا ہے یہ تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر پانی گیا ہے اب میں اسے چلا رہی ہوں جب تک کہ اس میں بھائل نہیں آجائے اب یہ ہمارا بھائل آیا گیا ہے اس میں اور اسے مستقل چلایا ہے تاکہ یہ لگے نہیں اور یہ دیکھیں کتنا ہے اس مووت ہے ہمارا اس میں کوئی لمس نہیں بنے کوئی گھٹلیاں نہیں بنے کچھ بھی نہیں ہے بس اب اسے ہم ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے اور یہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تک پکے گا آپ آرام سے سوئے آرام سے اپنے کام میں لگیں وہ یہ جلے گا نہیں لگے گا نہیں اسے ڈھک کے ہلکی دم کی آنچ رکھ دیں اور اسے ڈھک کے پکنے دیں اور صبح تقریباً فجر کے ٹیم 5 بجے آپ اسے چیک کریے گا انشاءاللہ یہ ریڈی ہو چکی ہوگی بس اس کا جو کام تھا وہ اس کا شروع کا کام تھا اب ہم اس کی آج بلکل دم والی کریں گے جسے دم پر رکھتے ہیں اس سٹیچ پر یہ پکتی رہ گی اور اس کا پانی ہم نے تقریباً دو سے ڈھائی لٹر ڈالا ہے تاکہ اس میں مزید پانی ہمیں اور نہ ڈالنا پڑے اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور یہ صبح تک پکتی رہ گی صبح پھر ہم چیک کریں گے کہ کیا اس کی کنڈیشن ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے تقریباً 5 گھنٹے گزر چکے ہیں ہمیں نہاری کو پکتے ہوئے اور یہ ساری رات پکی ہے ساری رات پکنے کے بعد اب اس کا یہ ریزلٹ ہے اب اس کا دیکھیں کڑاو آپ کو اگر مزید گاڑا کرنا ہو تو آپ اسے اور پکا سکتے ہیں ویسے اس ٹیم تک یہ ریڈی ہے اب اس میں جو ہم نے یہ بونس ڈالی تھی نری ڈالی تھی یہ ہم نکال دیں گے چاہے تو آپ اسی میں چھوڑ دیں سرونگ میں رکھ لیں مگر یہ کہ سرونگ میں یہ اچھی نہیں لگتی ہے اس کو باہر نکال کے اس کا گودہ نکال لیں اور وہ اس میں ڈال دیں تو بہتر ہے ان کا کام صرف یہ تھا کہ اس کا ہم نے سوپ حاصل کرنا تھا اور اس کا گودہ لینا تھا وہ کام اس کا کتم ہو گیا تو اب ہم اسے نکال دیں گے اور اس کی بوٹیوں کو بھی آپ دیکھیں بوٹیاں دکھاتیوں میں ہم نے بڑی بڑی بوٹیاں ڈالی تھی یہ دیکھیں بوٹی جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے مگر یہ گلی بھی اتنی ہے کہ خالی آپ اسے ہاتھ لگائیں گے اور یہ بکھریں گی مگر یہ ٹوٹی نہیں ہے بڑی بوٹی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ساری رات پکے تو یہ حلوہ نہ ہو اور سلو سلو آنچ پہ پکتی رہی اس میں ہم نے تقریباً دو لٹر سے ڈھائی لٹر مقصد ایک لٹر یعنی کہ چار گلاس پانی دو لٹر یعنی کہ آڑ گلاس پانی اتنا پانی ڈال کے ہم نے اسے پکنے رکھا تھا کیونکہ اس میں پانی جو ہے بار بار نہیں ڈالا جاتا ایک جیسا پانی ڈالا جاتا ہے اور اسی میں ہی اس کی گریوی بنتی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اب اس میں میں نے آئدہ گرہ مسالہ رکھا تھا ہم نے ون ٹی سپون بھر کے گرہ مسالہ لیچکتا آدہ ہم نے پکتے ٹے Protein ڈالا تھا آدہ یہ ہے ہم اس ٹے پھرے گے 1 ٹی سپون لیا تھا ہاف ٹی سپون ہم نے ڈال دیا تھا پکتے ویا ہاف ٹی سپون مزید ڈال دیا ہے اور یہ سفیز زیرا بھون کے پیس کے رکھا تھا یہ ہم پکنے کے بعد اب اس ٹے emple جیسے بھناوا زیرا ہے اور اسے پیس کے ہم نے رکھا تھا اسے ڈالیں گے اس کے بھی ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آئے گا اور اس کے بعد ہم اسے مکس کر دیں گے اور اب نکالیں گے ہم اسے نہاری کو سرین بول میں اپنے آج کی ریسیفی نہاری ہماری تیار ہے اس کے آپ ڈیش آؤٹ کریں اور اس کا پلیٹر بنائیں ہرا دھنیا پودینہ میں نے جیسے رکھا ہے ہری مرچے میں نے رکھی ہیں چھوٹی بڑی ادرگل رکھا ہے میں نے لیمن سلائس رکھے ہیں گرم مسالہ رکھا ہے نمک رکھا ہے یہ سب اس کے لازمات ہیں آپ اس کے ساتھ اسے سرف کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی گھر میں ٹرائے کریں آپ نے دیکھا میں نے رات کو چڑھائی تھی اور پھر میں نے اسے ٹچ نہیں کراتا یہ خود ہی پکتی رہی اور صبح کو جب میں نے اسے کھولا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی تھی تقریباً یہ چار سے پانچ گھنٹے تو آپ کا لے گی پکنے کے لیے آپ جتنی دیر یہ پکے گی اتنا ہی اس کا ٹیسٹ کھل کر آئے گا آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا اس کے ٹیسٹ کے بارے میں اگر آپ اس میں مغز ڈالنا چاہے جیسے میں نے اس میں نلی استعمال کر رہی تھی نلی نہاری کا میں نے اسے دیا ہے فلیور اگر آپ اس میں مغز ڈالنا چاہے تو مغز کو بوائل کر کے آپ اس کو صاف کرنے کے بعد اس کا ہی اوئل لے کر جب یہ نہاری کا ہمارا تیار ہوا ہے اس کا ہی اوئل لے کر فرائی پین میں اوئل ڈال کے اس میں مغز ڈال کے اسے بھول لیں دو تین منٹ بھولنے کے بعد آپ اس میں ڈالتے ہیں تو مغز نہاری بن جائے گی میں نے نلی استعمال کر رہی ہے تو نلی نہاری ہے اگر نلی آپ نہ ڈالنا چاہے تو آپ خالی بھون کا گوش استعمال کر لیں یہ سادھا نہاری بن جائے گی جس طرح کا فلیور دینا چاہے آپ اسے دے سکتے ہیں اگر آپ جیسے کہ میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ ساری رات ہم نے پکائی ہے اگر آپ اس کو دن میں پکانا چاہے آپ صبح چڑھا دیں دن بھر پکتی رہ گئی ہے مگر اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بار بھر ٹچ کرنا ہے بار بھر دیکھنا ہے بار بھر فکر کرنی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آرام سے پکائیں بلا کوف و قطر اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایک اور بات کہ یہ تقریباً آٹھ سے دس بندوں کی سرونگ ہے اس میں ہم نے سوہ کلو گوش استعمال کر رہا تھا اس کے چاہر سے پانچ پیس ہم نے بنائے تھے ہم نے جو اس میں بونز استعمال کر رہی تھی اس کا کام صرف ہم نے سوپ لینا تھا یقنی لینا تھا وہ ہماری سرونگ میں جو ہے شمار نہیں ہوگا سرونگ میں شمار وہ ہوگا جو ہم نے اس میں سوہ کلو گوش استعمال کر رہا تھا اس طرح یہ تقریباً آٹھ بندوں کی اچھی ہے سرونگ کے آٹھ سے دس بندی اسے ماشاءاللہ سے کھا لیں گے یہ آٹھ سے دس بندوں کی سرونگ ہے انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کسی نئی اور آسان نیسی پی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ بیس